تلبینہ دل کے تمام مسائل کا مکمل علاج ہے تلبینہ جگر کے امراض کے لئے دل کے امراض کے لئے گھٹنوں کے امراض کے لئے میدہ کے امراض کے لئے ہر مرس کے لئے شفاہ ہے بیماری سے پہلے بیماری کے دوران اور بیماری کے بعد کا علاج ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو تلبینہ کی ہنڈیا اس وقت تک چڑی رہتی جب تک کہ یا تو وہ ٹھیک ہو جاتا یا وہ فوت ہو جاتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گرم گرم دلیا تلبینہ مریض کو کھلانا بہت ہی مفید ہے اور مریض کو ہمیشہ خالی پیٹ تلبینہ کھلانا چاہیے اب تلبینہ ہے کیا تلبینہ اللہ تعالی کی دیوی نعمتوں میں جو جو کو موٹا موٹا کود لیں اور اس میں چار اسہ پانی آپ ڈال لیجئے پھر اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیے جب پانی تیسرا عصہ رہ جائے تو پھر اس میں دودھ ڈال لیجئے پھر آخر میں جو ہے آپ شہد ڈال لیجئے اگر شہد اویلبل نہ ہو تو پھر خجور جو ہے خجور کو بری کٹ کر وہ آپ ڈال لیجئے حصہ ضرورت تلبینہ آپ کا تیار ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل خانہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ جو کا دلیہ تلبینہ تیار کیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ بیمار کے دل سے گم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں دور کر دیتا ہے جیسے کہ تم میسے کو اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے گلازت اتار دیتا ہے موسیقی